آج کون سی خبر لے کر آئے ہو؟ دم 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 آج جو خبر لے کر آیا ہو نا ہی وہ میایہ خبر ہے نا آپ کی ہنسی نکلے گی نا آپ کا طرح نکلے گا نا آپ ڈریں گے مگر یہ شرط یا بات ہے کہ آپ خبر سن کے یہ یرور کہیں گے چل چھوٹا لیکن میں اردو میں کہوں گا جھوٹا کہیں کا چلو کہیں کا کہہ لو کہیں نہ کہیں کا کہیں گے یرور آج جو خبر کیا ہے نا جی خبر یہ ہے آہا 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 برطانیہ کی ریاست ویلز میں سیاستدانوں کے جھوٹ بولنے پر پابندی کا فیصلہ واہ سیاستدانوں کو جھوٹے بیان واپس لینے کے لیے چودہ دن کی محلت ہوگی ورنہ چار سال کی پابندی لگے گی آہ آپ دیکھیں یہ رہا پہلے ہا آپ نے یہ سنا ہوگا جناب سدھی سدھی چار سال چار سال چار سال کی پابندی یعنی دیکھو نا یہ رہا کہ میں یہ حران ہو رہا ہوں کہ چوٹ نکا پابندی چار سال دی ہے یہ دیکھو نا شاعر اس کے مطلق کہتا ہے نا نکا جیا چوٹ میرا بنیا کسور جوڑنیا ہاتھ گل مان لوحیور اگر پیسے ٹوڑ گئی ہے یہ خبر کی طرف آتی ہیں ویسے تو برطانیہ کی چار ریاستوں میں سے ایک یعنی ویلز کی حکومت نے نئے انتخابات سے پہلے اس قانون کو متعارف کروایا ہے تاکہ جان بوچ کر گمراک ان بیانات دینے پر عراقین پارلیمان کو موطل کیا جا سکے کانسل جنرل پارلیمنٹ کو بتایا کہ اگر کوئی سیاستدان گمراک ان بیانات کا مرتقے پایا گیا وہ اس قانون کے تحت اس کی ایوان کی رکنیت موطل کر دی جائے گی اس کے بعد اسے موقع دیا جائے گا چودہ دنوں میں اپنا بیان واپس لے یا پھر چار سال کی پابندی کی سزا بھگتے ایجید سوڑی نی ساکتے توہی نی نہیں سوڑ ساکتے lider کیونکہ چھو ٹھو چھو ٹھو چوتا لید هاہ عزید انگلیاں چھو ٹھو چچھ سزا بہت ہیں چہر سال کی سزا بھ míحہwan ہے ایجید بہت تھی ہے اگر قانون بن جائے تو ہاہ مگر آئیڑگی یہ سوچ رہا ہے کہ اگر یہ قانون بن گیا جیڑ ، ہاں پاونی پارلیمنٹ にاؤلیشدرہ رہیimate tour وہ وہی ہوں گے جو ساری عمر کے پارلیمنٹ میں بولے ہی نہیں کچھ ایسے بھی ہیں ہمارے پارلیمنٹ کے میمبر جو ایمان سے اسمبلی کے اندر بیٹھ ہوئے لگتے ہیں کہ یہ مزور کوٹے پر پرتی ہوئے ہیں سارے گونگے ہیں انہوں نے چاندنے بچنا ہے انہوں نے ویکھنا ہے جو سارا اسمبلی آل خالی ہے وہ لاپے ہیں انہوں ڈرامی آلیاں انہوں کرائیت ہی دے دیو ہزیسی ہمارے سیاستدانوں کے متعلق کو اور نہیں بتا رہا ہوتا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے خود ہی بھول جاتے ہیں پھر چار پانچ سال کے بعد اسی بات کو اُلٹ کہہ رہے ہوتے ہیں چار پانچ سال کی بات کرتے ہو ایتھے کور گل کر دین دینے اوٹھے جا کے کور گل کر دین دینے سننالا ویچارہ حقا بکا رہا ہے جاندہ پائی جی ہوتھے زمین گرم سی ہوتھے تو تسی کور گل کی تیسی ایتھے تسی کور کر دیتی اینا بہتا تھے ساؤن پادروں دے مین اللہ صاحب ہے ایتھے پہ گیا تو ایتھے نہیں پہا ایک پارٹی کے اندر ہوتے ہیں تو اس کی کوڑیاں گا رہے ہوتے ہیں جہتین وہ پارٹی چھوڑتے ہیں شامنو ہی کہہ رہے ہون دینے کہ سب تو کرپٹ نے ایئے کرپٹ نے تھے انہی دیر ہوتے نان حلیم کھانا سے بیٹھا ہوتے ہیں اور میرا خیال پارٹی چھوڑتے بھی اس لئے ہیں کہ نان حلیم ملنی بند ہو جاتی یار کیا بات کر رہے ہو صحیح کہہ رہے ہیں نہیں یقین تے گوگے کلو پوچھلا گوگے نے جیڑی جگہ چھٹی ہے نان حلیم تو چھٹی ہے عزیزی بھائی جان شاء اللہ کسیدہ نان حلیم بند نہ ہوئے آپ دیکھو نا زرہ کہ تلال چودری سے فواد چودری اور شید رشید سے منظور وسان تک سباز شریف سے آسف زرطاری تک اور براول پوٹو سے مریم نواز تک اور کسی کو سیاست کی ایک ہی تشریح آتی ہے کہ سیاست میں حرف یا آخر کچھ نہیں ہو مراد علی شاہ سے علی بین گنڈا پور تک اور چودری پرویز لائی سے مصطفیٰ کمال تک ہر بندے کی حکومت کے اندر اور حکومت کے باہر بیانات ہمیشہ مختلف ہوتے آپ دیکھیں نا بے شمار بیانات کے مطلق تو یہ کہہ کہ جو پکرا دیتے ہیں کہ وہ میرا سیاسی بیانات جس طرح گوگیر کا بندہ نہیں کہہ دیر میں تے تاں کھا لیا تیرے آن تک باسی ہو یا نا سی عزیزی ہمارے ملک کا اصل مسلہ ہی جھوٹ ہے اسی لیے عزیزی بھائی جن میں نے آج تک جھوٹ نہیں بولا جھوٹ نہیں بولیا تو یہ اوال تو اڈیزالہ بار ہی نلچڑ گے نہیں عزیزی یہ میں کسے جھوٹے کی کنگی کر بیٹھا ہوں عزیزی جھوٹ سے برکت ہی اڈ جاتی ہے جی جی سیرتوں بہت ایمان سے میں حران ہوا ہوں کہ دیکھو کیسا انہوں نے قانون بنا دیا ہے چار سال سی تھی تھی قید اگر جھوٹ ثابت ہو گیا تو یہاں پہ تو پروائی کسی کو نہیں ہے اصل میں تو عزیزی ہم سارے لوگ ہی جھوٹے ہیں تو پھر لیڈران نے انہی میں سے تو نکلنا ہے اب بلکل ٹھیک ہے آپ کسی دکان میں گز جائیں وہاں کی ہر چیز کے اوپر ایکسپائری ڈیٹی غلط لکھی ہوئی ہے آپ کسی بھی مال میں چلے جائیں آپ کو ساری دو نمبر چیزیں وکتی ہوئی نظر آئیں گی آپ کسی دودھیں یا لیڈکان پہ چلے جائیں آپ کو سارا دو نمبر مال میں لے گا مطلب دیکھیں نا کہ کیسا پیارا وطن ہے کہ پورا ملک چھان لے آپ کو بغیر کسی واقفیت کے یا بغیر کسی کو دیکھے بالے ایک کلو دودھ نہیں خالص مل سکتا اے 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 ازیزی ڈی گھنر آجو آجو فٹاٹتے رہے انتیار کر رہے ہیں تو ماؤ گے تو کھانا کھائیں گے اللہ دو اور ہی کھا بیٹھا ہوں دے حزیزی ہم تو خوشحالی میں بھی جھوٹ بولتے ہیں جس دن دکانتار کو زیادہ منافع ہو اسی دن وہ کہہ رہا ہوتا ہے کاروبار کا تو بیڑا ہی گرہ ہو گیا تو پھر علی علی بیڑا گرہ ہو جاندہ ہے اس کو دیکھو اس کو دیکھو سارا دن جھوٹ بولتا ہے کوئی بھی اس سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے اگو کہنا ٹھیک ہاں ایمان سے ہمیں تو بیویوں کے خوف نے بھی چوٹھا بنا دیا جب بیوی پوچھتی ہے کہ ایسی لگ رہی ہوں سانو کہنا پہندے بہت پیاری نہاں کہ وہ دیسی دیسی دی لڑائی ہے اگر پوچھ لے کہ کیسا سالن پکا ہے کہنا پہندے ایسا اچھا ایسا اچھا عزیزی خبر پر تفسیرہ کرو تو گھریلو مسائل نہ بتاو ہاں اگر تسی تکار جاندیو تو اگو انجین جون ڈیا ہاں